ارے کن لوگوں کے ساتھ کام کرنا پڑھ رہا ہے فلم ہیر مان جا کی پوری کاسٹ مان گئی ہے اور ان لوگوں سے لوکیشن اور ہوسٹ ارنیج نہیں ہو رہی ابھی تک How sad مستقیم یا تو آپ بہت خوش ہے یا بہت پریشان ہے کمال ہے تمہیں پتا چل گیا اید سر پر ہے ابھی تک کوئی انتظام نہیں ہوا ارے آپ کی فکر کر رہے ہیں میں نے ساری انتظام کیے میں دکھاؤں ابھی لائے آہ ٹک ٹکی ارے پتا ہے نا مجھے لوکیشن نہیں ہوئی تو نہیں ہوئی یہ میرا کام نہیں ہے ڈائریکٹر یہ سب نہیں کرتا یہ پروڈیوسر کا کام ہوتا ہے لوکیشن ارنیج کرنا سمجھاو سے یہ رہے ہیں یہ کیا ہے انتظامات یہ دیکھیں آپ بتا ہے اید پر سب سے زیادہ ایمپورٹنٹ چیز کونسی ہوتی ہے سوئیہ نہیں چاند تو چاند دیکھنے کے لیے میرے باس یہ ہے اگر اسے نظر نہیں آیا تو یہ ہے اور اگر اسے نظر نہیں آیا تو پھر یہ ہے اور پھر بھی اگر ازا نہ آیا میرے پاس ہے یہ دور بین دیکھا آپ اسے پریشان ہو رہے تھے ڈائریکٹر مجھے چاند دیکھنے کے لیے ان سب چیزوں کی ضرورت نہیں ہے ہاں رومانٹک لیکن میں سامنے والے چاند کی بات نہیں کری اوپر والے چاند کی بات کری ہوں آرے مسلاہ چاند کا نہیں ہے مسلاہ یہ ہے کہ ابھی تک یہ تہی نہیں ہوا کہ اید کے دن اوہ آپ اس لیے پریشان ہے کہ اید کے دن کیا پکانا ہے چلے مجھے بتائیں کیا بنانا ہے ابھی فائنل کر لیتے ہیں ہم بتائیں بتائیں آرے کچھ بھی پکا لینا نہیں کچھ بھی تو میں روز بناتی ہوں اید کے دن کو سپیشل بنانا چاہیے نا بتائیں کیا بکا ہوں پھر بنا لینا نہیں کھر آپ کو حسم نہیں ہوتی اور کیا بنا تو کورما بنا لینا نہیں کورما تو چھوٹی اید پہ نہیں اچھا باتا آرے ڈالی دماغ کی برین مسالہ تو بڑی اید پہ بنتا ہے نا ابھی کیوں بنے گا ڈالی میرا سر سیری پائے میں نہیں بناوں گی سارا دن کچھن میں لگے گا تو صرف آپ کی اید ہے میری بی تو ہے ڈالی میں پہلے ہی بہت پریشان ہوں مزید ڈسٹ اپ مت کروں مجھے میں آپ کے پاس ہوں آپ پھر بھی پریشان ہیں یہی تو مسلاہ ہے تم پاس ہو اید کا شو ہے پروڈیوسر نہ ہے اس نے ابھی تک ہوسٹ فائنل نہیں کی ہے ہوسٹ فائنل نہیں ہوئی سامنے دیکھیں ہوسٹ فائنل ہے اس اید پہ تو ہوسٹنگ ڈالی ہی کرے گی ہر صورت میں چاہے اید ایک دو دن اگے پیچھے کرنی پڑے ہم ہلو ہینڈسوم 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 اے ایسا تک ابھی مجھے بے مثال نے بھی نہیں بولا یہ بے مثال کون ہے آرے ہے گھر کے اندر کام کرنے والی نوکرانی پیس ایک بات بتاؤ میں آپ کو آپ کی فلمیں اور ڈرامیں کئی کئی بار دیکھے ہیں میں نے پہلی بار میں سمجھ نہیں آتی کیا اچھا نا یہ بتاؤ تم نے میرا پرڈ دے گفت نہیں دیا ہینڈسوم بار بار بڑڈے ارے پسلی بار تو دیا تھا میں نے آپ کو بے مثال کا سیٹ اب میرا مطلب ہے سونے کا بے مثال سیٹ جب آمال میں برکہ پہن کر ملی تھی مجھ سے ہینڈسوم تمہاری مغیر میں نے اپنی جتنی ساکرائے منائی ہے میں چاہتی ہوں کہ تمہار اس پرڈ دے کا گفت دو تھا کہ مجھے لگے کہ تم میرے ساندھ ہی تھے ہائے اتنا پیار کرتی ہے مجھ سے بے مثال پھر بات ہوگی Love you Love you too کہتے ہیں اللہ نے ہر کسی کے حصے کے بے وکوف پیدا کیا ہے بھائی خوش کسمت تا وہ ہے جو اپنے حصے کے بے وکوف دول لیتے ہیں اے یار علیم ایک ہی تو بڑا ہاتھ مارتے ہیں نا یار کیا میرا بھائی کنی مار لیں گے یار اس میں جی کیا بات کر دی بے مثال تو میری بیس پرینڈ ہونا ہم کام بتا جب بھی تم مجھ سے سوال پوچھتی ہو نا ہمیشہ کوئی نا کی کام ہو دے تو کام بتا وہ مستقیم اید شو کے حوز ڈھونڈ رہے ہیں مجھے پتاونا میں کیا گروہ کہ وہ اید شو کے لیے مجھے سیلیک کرنے ہیں ہوئی سلتو اور آپ دیکھ رہے ہیں اید کی ٹرانسمیشن اور اید جو ہے وہ وہ دو دن بعد ہے کار 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 ڈالی ہمارے اید کی سپیشل ٹرانسمیشن میں ہوں ڈالی اور یہ ہے اس ملک کے نہیں اس دنیا کے سب سے بیسٹس ڈیریکٹر مستقیم آپ کچھ کہنا چاہیں ہیں ناکرین سے ڈالی یہ سب کیا ہے اید آپ کو بدل نہیں چلا اکنی نیچرل میری پرفورمس تھی ہے اصل میں یہ سارے ہوسٹلس ہوتی نا یہ رٹا رٹایا بولتی ہیں میں تو نیچرل ہوں اید کے شوز سکرپٹید ہوتے ہیں سکرپٹید سکرپٹید ہوتا ہے مجھے تو سکرپٹید بہت پسند ہے آپ کو یاد ہے جب پیلی بار میں آپ سے ازارے محبت کیا تھا وہ سکرپٹید ہی تو تھا اے ڈالی تم بھی نا چاہے لاؤ پلیز اے 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 بے مثال یہ کیا یہ یہ کیا کری ہو یہ ہوتا ہے ہاتھ ایسے کرو اے اے کیا ہوں گیا ڈالی میرا جلگیاں دیکھیں بہتر دوری ڈاکٹر کی بس لکے جائے ڈاکٹر کی بس لکے جائے بہتر بہتر آؤ جلدی دیکھا مجھے ریٹنگ لینی بھی آتی ہے اچھی تھی نا میری پرفورمانس یہاں شو پہ مہمانوں کے اوپر چائے گری وہاں ریٹنگ ڈھی تو یہ سب ڈراما تھا بے مثال کیوں دے نا شو میں مجھے پتا چلا کسی کی باردہ گا انتقال ہوں تمہیں شو پہ جب کوئی یہاں ساد بات کرے گا آسو گری ایریٹنگ پٹی آسو گری ایریٹنگ پٹی ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ وہ جو پروڈیوزر ہے نا اس نے سائرہ خان کو hochst ڈہ کھ لیا ہے سمجھی تم کیا hochst ڈہ کھلی تُو بڑے ہوتی آرہی ہیں اے مہم بڑے ہوتی آرہی ہیں اے مہم بڑے ہوتی بڑے کیا دا رہی ہے تم مستقیم نے مجھے چھوڑ کی کوئی اور ہوسٹ رکھ لی بے مثال باہر کی دال مرگی برابر ہوتی ہے گھل کی مرگی دال برابر کہتے ہیں ڈالی تمہیں پتہ ہے تمہارا نام گھر والوں نے بے مثال کیوں رکھا ہے کیوں کیونکہ تم ہمیشہ غلط مثال دیتی ہو میں مرگی نہیں ہوں ڈالی مستقیم نے ہمیں شو نہیں دیا تو کیا ہم خود ایچھو لے کر اس کو شو کریں گے یہ تو بہت اچھا ایڈیا ہے ڈونٹ انڈر ایسٹیمیٹ دے پاور افہر کون ویس ملاو ہاتھ آپ کسی ویڈیو سے کو فون ملاو سب سے مشہور والے ویڈیو سے کو مل جاری ہے ہلو جی میں ڈالی جی کی سیکریٹری بات کر رہی ہوں آپ کو بتانا تھا کہ پڑی مشکل سے میں ڈالی جی کو آپ کے ایچھو کے لیے راضی کر لیا ہے کہہ رہے تھے کہ یہ پاگل خانے کا نمبر نہیں ہے ادھر تو میں فون ملاتی ہوں یہ بہت مشہور پڑیو سر ہے ہلو اسلام علیکم جی میں بہت بڑی ہوسٹ بات کر رہی ہوں نہیں میں عمر میں بڑی نہیں ہوں میں رتبے میں بڑی ہوں اپنی قیمت بتا کے روپ جمع ہو جی میں ایک شو ہوسٹ کرنے کے دس کروڑ پہ لیتی ہوں اپنا نام پتا گھر پتا ہوں کیوں تم نے اتنا گھبرا کے فون کیوں بن کیا وہ غلطی سے انکم ٹیکس کے آفیس پہ مل گیا تھا انہوں نے تو مجھے فوراں سیلیکٹ کر لیا تھا اچھے دوسرے پڑی سر فون ملا ہو اچھا ہلو میں ڈالی بات کر رہی ہوں مجھے آپ کے اید شو کی ہوسٹنگ کرنی ہے جی کیا پڑی پانچ سو روپے دیں گے صرف پیسے کی فکر نہیں ہے اچھا پیسے کی فکر نہیں ہے کیا اتمیس کیا کہا وہ مجھے بس کی ہوسٹنگ کرنے کے لیے سیلیکٹ کر رہے تھے کراچی سے لاہور جو بس جاتی ہے نا وہاں صاحب مسافروں میں کھانے کے ڈبے اور جوز بانٹنے تھے ہاں اوہ کیا کروں اس سے لیے میں نئے پروڈیوسر کے ساتھ کام نہیں کرتا کل ہیر مان جا کے شو کی ریکارڈنگ ہے ساری کاسٹ آ رہی ہے ہاریم فاروک علی ریمان بارہ بجے تک پہنچیں گے اور ابھی تک لوکیشن نہیں ہوئی یہ ہوتا ہے کپاڑی پروڈیوسر کے ساتھ کام کرنے کا نتیجہ مستقیم بھائی چھوڑ دیا وہ کام اللہ ہے کس آپ تو یہ کام کرنے مستقیم بھائی چھوڑ گیا لگتا ہے دھنٹیا بججی دماغ میں ملے کون دھنٹی بججی ہلو ہلو ہم سپر سٹار ڈالی بول رہے ہیں اچھا تو آپ کے سپر ہٹ ڈرامے کون کون سے ساب سپر ہٹ ہوتے اگر کام ملتا تو میں چاہتی ہوں یہ سارا کریڈٹ آپ کو ملے کہ آپ نے اتنی زبردست ہوسٹ کو انٹیدیوز کروایا اب یہاں شوٹ کے لیے لوکیشن نہیں ہو رہی تو میں ہوسٹنگ ہی پڑی بھی ہے اور اگر لوکیشن آپ کو میں دے دوں تو مجھے ہوسٹنگ کرنے دیں گے دن فورین پکچاس بھیجو فٹا فٹ فوراں جی جی میں آپ کو اپنی پکچاس بھیجوہ رہی ہوں بھی مجھے ہوں کہ CANc pig مجھے ہوسٹنگ بھیجوان ہوسٹنگ ڈرام گرنے مطلب ہے کہ آپ کی گھر کے لیوکیشن نیوز کریں گے نام شوٹنگ کے لیے اچھا بھیجتی ہوں اور بھیجتی ہوں تصویریں کیے اور تصویریں بھیجی میں کیوں بھیجی وہاں بھی تصویریں جی مل گی تصویریں ہلوں ہاں جی آم کل شوٹ ہے ہم آج ہی لوکیشن دیکھنے آ رہے ہیں دیٹر کے ساتھ جی آپ کا شوہر سن کی ٹائپ ہے چلی کوئی بات نہیں جب وہ نہیں ہوں گے تاب آ جائیں گے ہاں ہاں اچھا ہاں ٹھیک ہے بائے کیا کیا رہے کیا رہے اس کے لیے میری تصویریں بہت ست آوہ آہ ایسر دانس بڈٹاں دے مستاکم بھائی تو جائیں نیرے پوچیسر نے اگی آنا ہے مستاکم آپ بہت لیٹ ہو رہے جائیں میں لیٹ ہو رہا ہوں پر کس کام سے لیٹ ہو رہا ہوں کچھ خود بھی سوچیں سب کچھ میں ہی سوچوں مستاکم sr بھائی تو میں مواراکو اور لوکیشن ہوئی ہی ہم دیگری آپ کیا جائیں کرےں کچھ دیکھیں گی مرین کا خصا gerہ خس bersا passer جب کچھ رہا نیچ لیٹ ہی Planning سورس رسول ہاا؟ ہ کیسے رہے奔�ا ٹھیک مجھے کہا ٹھیک ڈاولی تڑھائی کامل میں مسئلہ ایک تک Queens tur trem پھر کے لئے اسلام علیکم پروڈیوسر صاحب آپ آجیں جی وہ آ رہے ہیں میں ہوسٹ بن جاؤں گا ہوسٹ ہوسٹ کیسی لگ رہی ہو تم تو سچی بچی کے ہوسٹ لگ رہی ہو اکتی باؤں گی لگ رہی ہو ہوسٹ پروڈیوسر آگے میں تو دروازہ نہیں کھول سکتی کیونکہ میں تو بڑی سٹار ہوں ہاں ہونے والی میں کھولتی ہوں نا سیکیٹری آئی 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 جی میں نجمی پروڈیوسر میں بھی مثال ڈالی جی کی سیکیٹری آئی 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 ہلو 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 بہت ہی خوبصورت بہت ہی خوبصورت جی مجھے پتا ہے میں نے کبھی غرور نہیں کیا آئی آئی کس سال بناتا آئں بہمین سال میرا خیال ہے یہ میرا خیال ہے یہ بہت بہانے سے میری date of birth پر چلتی آئی 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 پریسا آپ نے پکا پکا ڈالی کو سیلیک کر لیا ہے تو پکا پکا ڈالی کو سیلیک کرinger مطلب اب کوئی دیریکٹر آکے اس کو وہ رجیکٹ نہیں کرے گا سوالی پیدا ہی ہوتا ہے دیکھے گا تو خوشور جائیں گے اتنا خوبصورت ہے آئی اللہ میں اتنی خوبصورت لگنے ہوں نینی آپ کو نہیں گھر کو دیکھ کر اے کیا ڈیٹر صاحب اندر آجی ہے بھار گا کر رہے اندر آئی ہے ڈیٹر صاحب آرے دیکھ لو سایی ہے بھاری لگنے اس لی دین ہو رہے ہاں بھائی کیسا لگا ہاں آلانی ہے ہاں اور یہ ہے لوکیشن ہاں بھائی 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 دیں آہ فری میں دھونڈی ہے جگہ اتنی اچھی ہے ہاں انہوں نے آپ کو شوٹ کی اجازت دے دی ہاں دے دی ہے پس یہ کہہ رہی ہے کہ ان کا ہزبند جو ہے یعنی کہ میا وہ تھوڑا سا سنکی اور پاگل ہے کیا انہوں نے آپ سے کہا ہے کہ ان کا ہزبند تھوڑا سنکی اور پاگل ہے ہاں مستقیم یہ جھوٹ بول رہے ہیں میں نے صرف پاگل کہا تھا سنکی انہوں نے خود ایڈ کیا ہے میرے خیال سے میاں بیوی آپس نے پرائیویٹ باتیں خود کر لیں میں جاتے ہوں بھائی دیکھیں ہر سنکی انہوں نے پاگل تو ہوتا ہی ہے اب یہ ہیں ڈیٹر صاحب ان کو آپ نے متاثر کرنا ہے نہیں کہ امپریس 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 یہ مجھے نا کئی سال پہلے متاثر کر چکی ہے میں کافی متاثر آدمی ہوں یہ ڈالی ہے میری بیوی اور یہ میرا گھر ہے آری لے بتائے نہیں آپ نے یہ گھر آپ کا ہی ہے لوگ ہم نے کوئی الوکیشن دیکھی ہی نہیں اس چکر میں چلیں کوئی بات نہیں کباریا پروڈیوسر ہوتا ہے نا تو یہ ہی ہوتا ہے کل گیارہ بجے سہرہ خان کو ائرپورٹ سے پک کرنا ہے وہ آپ کر لیں گے یا میں کروں ہم کریں گے نا ہم پروڈیوسر ہیں پکہ ہاں 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 ہمیں کریں گے ہمیں کریں گے ہمیں کریں گے ہمیں کریں گے دیشاہ دیشاہ تم میرا بیٹ کر رہے تھے مجھے کین نہیں آرہا یقین تو مجھے بھی نہیں آرہا کون آگیا ہرم ہم حرم ہے جو مجھے پتا ہو مجھے پتا کون میں دیکھتے ہوں نہیں رہنے دو ہی ساتھ ہو جائے گی ہرم ہرم کو بطایا تھا کہ یہ میری موکرانی ہے حریم جان آج گھر میں لوگ بہت ہیں پھر کبھی ٹھیک ہے کون تھی ایک بہت بڑی سپر سٹار تھی تمہارا پوچھ رہی تھی کون تھی دروازہ کھولا دو لڑکے تھے مجھے دیکھو اور بھاگ گئے پتہ نہیں کیا کر رہے تھے سوچ لیا ہم سائرہ کو ائرپورٹ سے پک کریں گے تو کیا تم اس سے پروڈکشن والے کام کروا ہوگی ہم اس کو پک کر کے کیٹناپ کریں گے نا تو ہم اس کو کیٹناپ کریں گے تو وہ مانجے گی کہ وہ ہوسٹنگ نہ کریں نہیں مانے گی تو منوالیں گے اور پھر مستقین تمہیں منانے کی کوشش کرے گا کہ پلیز ڈالی مجھے کہیں بھی کوئی ہوسٹنگ ملی تم کر دو پلیز پلیز میری جان بچا دو پلیز اور پھر تم ناخرے دکھانا لیکن بے مثال میں پانچوی اچھٹے نمبر پر آنے والے چینل کے ساتھ ہرگز کام نہیں کروں گی چلو چلے پہ سارا کو کیٹناپ کرنے ہاں لیکن ہمیں پتا کہتے چلے گا کہ وہ کب آئے گی کہاں آئے گی کس وقت آئے گی مستقین سے پوچھتے اس کو پتا ہوگا مستقین ہم کو تو پتا ہوگا مستقین 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 وہ سارا خان کی فلائٹ کیتے بجے کیوں تم نے اسے لہنے جانا ہے ہاں نہیں وہ میں نے سوچا اس وقت تک گھر کے سارے کام ختم کر لو گیارہ بجے آری گیارہ بجے اچھے گیارہ بجے نوٹ کرو بہر یار انفرمیشن چاہیے ائرپورٹ کونس ائرپورٹ پہ آرہی ہے آرے تم نے ائرپورٹ کی کام ختم کرنے ڈالی یا گھر کے اور کراچی میں ایک ہی ائرپورٹ ہے ڈالی کیا ہو گیا ہے تمہیں ائرپورٹ اگر ہم کیٹناپ کرنے کی کسے اس کو انٹینیٹ پہ اہم کیٹناپ کرنے کی بہت سارے ویڈیوز ہیں ایک تو بڑی بیمثال ویڈیو ہے اچھا انٹینیٹ پہ تمہاری ویڈیوز بھی ہیں دیکھ تانی کی بوتل میں بہوشی کی دعوہ ڈال کر اس کو پلا دیں گی بہوش ہو جائے گی آہ 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 اسلام علیکم سائرہ مہم میں آپ کی پروڈکشن کوڈینیٹر کوئی خان بھائی پا خیر آگلے سنگلے میڈام آدے تم کو تو کیٹناپ کرنے بہت ہی آسان تھا آہ 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 وہ سامنے کیٹز آرہ تھا وہ گلت کروس کر رہا تھا روڈ ان کو بولا آہ ابھی ہم گاڑی روکے گا ایک منٹ ایک منٹ ہم تم نے گاڑی کیوں روک دی کیونکہ ہم تم کو پہلے ٹنڈا پانی پیلائے گا پھر گاڑی چلائے گا آہ لیکن مجھے پیاس نہیں ہے پیاس نہیں ہے پیاس نہیں ہے تھب بھی پیو گل خان بوت میمان نوازے اگر تم نہیں پیائے گا تو ہم یہ گاڑی سامنے ٹھارک میں مارے گا آہ پلیز مایم گل خان کی دعوت جو قبول نہیں کرتا ان کو یہ گولی مار دیتا ہے آہ ہم گریب ہیں اس لیے تم ہمارا پانی نہیں پیتا ہم کو رونی آرہا پلیز مایم ٹھیک ہے تو پھر تم بھی پیو میں 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 ہم دونوں کییں گے پیو 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 تم بھی پیو میں پیو پیو دونوں پیو خوہی تو خام سے جائے گا خون خانی ڈالی 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 ایسے wakar جائعا 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 ایسے ملائے جگہ ایسے ملائے کہ کیسے ملائے شاورت دیکھو یہ اچھا ملا ہے اچھا ہے گولد بھی مکس ہے آپ نے کس پارلر سے ہائی لیٹ کر رہے ہیں تالی تالی اس کا مو تو بن کرو نہیں نہیں لیڈی اس کا مو نی بن کرتے مو بن کرنے سے ان کی نبز بھی بن جاتی ہے اگل اس نے ہوش میں چلانا شروع کر دیا پھر تو اس کو میوٹ کر دیتے ہیں کیسے اچھے یہ ہے یہ لو اسے مو بن کرو اوہ اچھے پال ہٹا ہوں پال ہٹا ہوں اس کی پال ہٹا ہوں اے کہاں ہے سائرہ خان اے مستقیب آپ کو بتا چل گیا وہ ام سوری وہ دیکھیا اصل میں ام اے پروڈیوسر صاحب کدہ رہ گئے آپ بہی کہاں ہے آپ کی خوز اوہ اچھے آپ کو بتا نہیں چلا شکر ہے بہی وہ ڈرائیوڑ کے لئے کہ میرے پاس نہیں ہے اور گھر والے کہ ڈرائیوڑ لے گیا یہ کیا رہا ہے چھوڑے آپ لوگ میں فون کرتا ہوں سے اگرے کھرے کھرے ایسا کام ہے وہ نہیں ہوتا آپ لوگوں سے آپ لوگوں سے بل بجرے اٹھا نہیں رہی کیوں نے اٹھا رہی فون اے نہیں اٹھا رہی ہاتھ بندو تو فون کیسے اٹھا ساں کیا مطلب اس کا مطلب ہے کہ شاید وہ کہہ کتناپ ہو گئی ہو کرتناپ ہو گئی ہو جا کیا کہہی ین کیسے کٹناپ ہو سکتا ہے وہ ہو سکتا ہے وہ غر سے Paік اور آپ کی کاری سمجھ و ماری گاڑی میں پیڑ گئی ہو مطلب کسی اور کی گاڑی میں بیڑ گئی ہو مطلب اگر ہم نے کو کٹناپ کیوں میرے مطلب ہے کہ کسی اور نے اس کو کٹناپ کرتھا مانت Klare cü parی کٹناپ کیا کیا بات کاری ہو وہ سٹار ہے کوئی بچھی نہیں ہے کیڈنیپ ہوئی ہوتی ابھی تک بریکنگ نیوز چل رہی ہوتی اور اسے کیڈنیپ کرنا اتنا آسان نہیں ہے کراٹے چیمپیون ہے وہ کراٹے چیمپیون ہے وہ ہو سکتا ہے کہ کسی نے اس کو نشے والا پانی پلا کے بے ہوش کر دیا ہو اور پھر گھر لے جا کے اس کے ہاتھ پیر باندھ کے ہم نے دروازہ بند کر دیا میں کسی نے دروازہ بند کر دیا ہو سکتا ہے نجمی صاحب وہ حریم فاروق عیرہمان راستے میں یہاں کسی وقت بھی پہنچنے والے ہیں وہی تو ہاں وہ دونوں اپنی فیلم ہیر مان جا کی پروموشن کے لئے آرہے ہیں نہیں سیوہیاں کھانے آرہے ہیں مطباکیم بہت زیادتی کی بات ہے آپ نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا میں نے اب تک سمجھیا بنائی نہیں لیکن میں نے حریم اور علی کے انٹریو کے لئے پوری تھیاری کیا رہا ہاں اے کباریا پروڈیوسر ہوگا تو یہ ہی ہوگا جائے ڈرائیور کو بولے جا کر لے رائے ساراکان کو ڈھونڈے اسے ہم بولے بولے وہ کام چھوڑ دیا ہم نے نیا کام بات رہے ہیں کیا چھوڑ دیا ہرکت ہے تو وہ نہیں آئے گی تمہیں کیسے پتا وہ میری ساتھوی ہیس کہہی ہے جس کی چھے ہیسے کام نہ کرتی ہوں ساتھوی کیا کرے گی ہلو جی اندیشا نہیں میں ابھی نہیں آسکتی میں ڈالی کی شو کی شوٹ پر ہوں جی ڈالی کی شو کی شوٹ ہے اگر سائرہ نہیں آئے گی تو ڈالی ہے نا شو کرنے کے لیے میں کہہ رہی تھی میں سے کون زمز میں آنا ہے ہے سوی دھار آپ ابھی تک پہنچی نہیں میں نے کہا تھا نا میں گھر میں اکیلا ہوں میری گفت سرنی ہے جان میں نے سوچا یہ کہ آپ کی ساری کی ساری برچ ری کے گفت جو ہے نا ان کا میں کیش ہی دے دوں آپ خودی خرید لے نا بس میں ابھی پہنچی لبیو تھا ہینڈسوم آئے لبیو اور ہینڈسوم کا بیسے ہریم کا ٹیسٹ ہے بہت اچھا جو سے میں پھسند آیا آرے کئی آنا گئی ہو ہریم ہینڈسوم لگتے تو نہیں آہ بہت نوٹی ہیں آپ بیسے آپ آ گئی ہیں مجھے یقین تھا کہ آپ ضرور آئیں گی آنا تو تھا کمیٹمنٹ چھے کی بھی تھی ہو مائی گاڈ وادھے کا اتنا خیال واو آہ Said سارا انٹویو اہ ہی ہوگا یا اندر چلیں نین؛ 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 چلیں 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 بلکہ یک سیکند میں نے سب کو بھیج تو دیا ہے لیکن اے ساہر فریشنا کرنا بھول گیا آپ یہی رکے بیاتا ہوں اب تصریف لے آئیے ہے یہ حریم کا چلی گئی ابھی تو یہاں تھی حریم گاڑی تو یہاں ہے لیکن حریم کا ہے چھو یہاں دیکھتا حریم کا ہاں ہو جان کدھر ہو یہاں بھی رہے حریم کہاں گئی ہے تمہیں بس سولو رکھتے ہیں مجھے حریم بہت پیاری لگتی ہے آئیے آئیے حریم حریم جی آئیے آئیے کتی پتی کتی پتی کتی پتی آئیے بلے اب وہ علی رحمان خان نہیں ہے یہ آپ کے ذات کا ہے ہم کو فلم میں ایک دستے کے ساتھ عشق ہے اصل زندگی میں نہیں مجھے نہیں پتا وہ اس وقت ہے اچھا اچھا ایڈوانس لیا ہے اس نے پروڈیوسر صاحب نے مجھے اب ہی بتایا ہے اب بیوش انسان کو کیا پیدا کہ کس لیے کتنی ایڈوانس پیمنٹ نہیں ہے بیوش کیا مطلب اب وہ ہو سکتا ہے کہ جنہوں نے کٹناپ کیا انہوں نے بیوش بھی گر دیا اس کو کٹناپ اے کٹناپ ہو بھی ہوتی تو اس کا یا کٹناپر کا فون تو آتا ہاں تو آپ کول کا بیٹ کر رہے ہیں کول بھی آ جائے گی رو spend کیا گه chega سائرا سائرا سائرہ صاریzd صاری لایو چھا نہیں اللہ کم دن دوبرو دوبرو چھکنو مجھے گا بھارو چھکی تو تمہارا سارا میک اپ اپتا رکے بغیر میک اپ والی سیلسی ویرل کر دوں گی کسی کو مو دکھانے کے کاویل نہیں کرو گی چلا پڑھو 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 اس کو چلا جو لکھاو ہے وہ سب میسے میں نہیں آ سکتی مجھے کٹنیپرز کر لیا ہے میں نہیں آ سکتی مجھے کٹنیپرز کر لیا ہے سائرہ یہ تم مجھے کیوں کیٹس کی نیپیز کے بارے میں بتا رہی ہوں یہاں شو پر تمہارا انتظار ہو رہا ہے کہا ہوں تم مجھے نہیں پتا میں ایک کمرے میں بند ہوں اور یہاں دھو عورتیں اٹھو عورتے ہیں اٹھو عورتے ہیں ہم نے اٹھو عورتے ہیں ہم مجھے ہیں ہم یڑکی ہیں لڑکیاں بنا دور ملاتے ہوں یہ پڑتا ہے یہ پڑ میں شو نہیں کر سکتی تمہیں ایر ہوسٹسز مل جائیں گی اپنی بیوی سے کرا لو اپنے ایر ہوسٹس نہیں اور ہوسٹ مل جائیں گی اپنی بیوی سے کرا لو ڈالی تمہیں کرو یہ شو اس سے تو یہ پڑا بھی نہیں جا رہا نہیں نجمی صاحب آپ آرہے ہیں اپنے ہوسٹ کا کچھ پتہ ہے کیا کر رہے ہیں آپ کتہ رہے ہیں ریکٹرز بیٹھے ہیں مسٹر کنگ سر کتنی دیر ہے میرے آپی کبیٹمنٹ بس دو منٹ وہی کوڈینیٹ کر رہا ہوں آپ بیٹھے بس شروع کرتے ہیں ہلو ہاں ہرین یہاں کیوں ہوں گئی میں وہاں آپ کا انتظار کر رہا ہوں ہاں اینا کاش ہے میرے پاس کاش کیا کہہ رہے ہیں آپ آپ کو اس والے گھر نہیں آنا تھا سامنے والے گھر میں آنا تھا چلوں نا جان جی ہاں نا بھئی مجھے آپ کی ساری برتلے کی گفت کا کاش دینا ہے جن میں میں نہیں آسکا آپ ہیں کون مزاق نہیں کرو چلو دوسرے کا فون پر تو بہت کاتی تھی ہالو ہینڈسم ہائی ہینڈسم مجھے آپ سے عشق ہے جلدی سے میرے گھر چلیں یہاں تو بات فضول فضول لوگ رہتے ہیں بس ہری وہ بات ہوگی میری آ رہے ہیں توڑی تھی یہ جو آدمی یہاں پہ آئے تھے یہ پاگل تو نہیں تھے ہاں یہ آرے آپ کو پتا چل گیا آہ اہمین ہاں تھوڑا سا ہے مسلا ہے اس کے ساتھ آپ بیٹھے بس ہنے کر لیا کوڈینیٹ انشاءاللہ کچھ لیں گی آپ چاہے وغیرہ نہیں ہاں ہاں بتائیں کبارے مستقیم میں میک اپ کر لو پہلے اتنا کیا اس کا کیا ہوگا یہ تو نیچرل لوگ ہے ہوسٹ والا میک اپ کر لو اب تو ویسے بھی سارا خان نے فون کر دیا وہ آئی نہیں رہی تمہیں کیسے پتا چلو اس نے فون کیا وہ ایسے ہی فون کر کے بہانہ کر دیتی ہے آرہی اس کی پیسے بڑھوانے کی ٹرکس ہیں تم لوگوں کو نہیں پتا آئے گی آئے گی کسی آئے گی پہر تو بندے ہوئے اس کے کیا آہ وہ میں کہہ رہی تھی کہ آنا ہوتا تو آجاتی پہر تھوڑی بندے ہوئے اس کے آہ اگر اس نے نہیں آنا ہوتا تو وہ یہ تھوڑی کہتی کہ اپنی بیوی کو رکھ لو آہہ تو کیا کہتی آہ ایسے موقے پر اکثر ایکٹرسز یہ بہانہ لگاتی ہیں کہ ان کی نانی فوت ہو گئی آچھا ابھی بھی وہ چھٹی کرنے کے لیے اپنی نانی کو ہی مارتی ہیں آہ آہ اس بات کا بھی ہے فون ہا جائے گا نبی مسل آہ آہ یہ حریم جان ابھی تک آئی کیوں نہیں حالانکہ میں نے دروازہ بھی کھلا چھوڑا ہوا تھا میں سنجر پہ کال کرتا ہوں کالی نے یہ بات آرہوں کو گھر بھر مکر دیجئے بڑی مشکل سے پلان بنائی ہے اس کی کال آرہی ہے چھوڑا 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 ہلو ہینڈسوم سویر ہار آپ آن کیوں نہیں رہی ہیں جلدی آ جائے نا گھر پہ کوئی نہیں ہے آرین نے جان ہاں حریم آپ نے مرے جان کہا جلدی آ جائے نا آپ صبر نہیں ہو رہا مجھ سے بے صبریں آ رہی ہوں مانسون میں آگے آگے رہوں گا تو پیچھے پیچھے رہی جیسے دنڈا پاں گو فوراں دے دینا کوئی گھڑ پڑ مت کرنا بہاروں پھول برساؤ میرا محبوب آیا ہے میرا محبوب آیا ہے ہائی ہینڈسوم آگئی میں تمہاری حریم یہ تم نے برکہ کیوں پہناوا ہے وہ جان ایکچولی لوگ پہچان لیتے ہیں تو آٹوگراف دینے پڑتے ہیں اب خود ہی بتاؤ نا اتنے ساری آٹوگراف کیسے دوں گی چھوڑو نا وہ بتاؤ میرا بردے کا کیش گفت کہا ہے جان مجھے پہلے تمہیں دیکھنا ہے پلیز یہ برکہ اتارو نا واہ چھراتی ہو زدی کہیں کہ پہلے اپنے آنکھیں بن کرو جان جلدی کرے نا اندھیرہ ہے کچھ نظر ہی نہیں آرہا ہے 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 ہیں ہے تو ملک شاہد چانتے نہیں ہو کہ میں ہوں ہم اگر چانتے نہیں ہو تو میرے تو کیڈنپ یوں کیا بہت ڈا فروں تمہیں اب لائف کال کرے کہ تمہاری نانی مر چکی ہے میں یہ ہرکس نہیں کہوں گی چل پھر بے مثال رنڈ پہ پسٹل تو لے کے آئے یاس بосс پسٹل سے ڈرن ہی لگتا مجھے اوہ یہ تو فیلمی لائن ہے نا پسٹل سے ڈرن ہی لگتا ہے صاحب یہاں سے لگتا ہے ٹھیک ہے پھر تمہیں پیار سے مارتے ہیں آنا زرا پیار دکھاؤ اس کے بالوں پہ یہاں پیار کرو وہاں پیار کرو وہاں زیادہ پیار کرو جو کہا کہ میں کروں کہ چھوڑا میری بالوں کو کلو گی نا فون دو فون پہ شاباش شاباش مستقیم کو فون پہ یہ کہو کہ تم ہوسٹنگ کیلئے نہیں آسکتی کیونکہ تمہاری نانی یا دادی لونوں میں سے ایک فوت ہو گئی ہے بھو ہیلو میں نہیں آسکتی میری نانی یا دادی کوئی مر گئی ہے ایک دونوں میں سے ایک چوز کرو نانی یا دادی ایک نانی میگ دادی بھائی ڈالی تم ہی ہوسٹنگ کرو کس کو کچھ نہیں کردھا یہ انس lil پھولو نہیں کر سے دی تم دادی نہیں بول سکتی موسیقی اسلام علیکم موسیقی 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 ٹو ٹری کیا کر رہی ہو بھی نسال کیوں میں مانو کو تن کر رہی ہو یہ ہی ہے نا ابھی یہ بات میں لے لنا صرف بیٹھیں علی آپ بھئی علی رحمان صاحب آگے ہیں فلم ہرمان جا کے ہیرو ہم بس تھوڑی دیر میں ریکارڈنگ شو کریں گے شو کی آہ تم ادھر او بھی میں میں آپ کی شو کی ہوسٹ ہوں ڈالی ہے مگر مجھے تو بتایا تھا کہ سائرہ خان ہوسٹ ہے آپ کی فلم کی لانچ ہے نا اس لیے میں نے سوچا کہ ہوسٹ بہت زیادہ مشہور ہونے چاہیے اس لیے میں نے خود کو بلوا لیا اچھا عریضا ہم بتائیے پروڈیوسر نے کیا آپ کو اس لیے ہیرو کاسٹ کیا تھا کیا آپ ہیر کو منا سکتے جی جی میرے پروڈیوسر بہت دور اندیش ہیں آپ کو تو بتائی ہوگا ہاں حریم آپ نے کوئی مجھ سے سوال کرنا تو مجھے بھی پتا دیں اور ہاں میرا نمبر کار دو میرا نمبر آپ نوٹ کر لیں نہیں نہیں تینکیو مجھ کوئی ضرورت نہیں کیونکہ فرم تو آپ کی ہٹ ہے اس کے بعد آپ بنائیں گی ہیر مانجا ٹو اس کے لیے آپ کو ہیرو ان کے لیے مجھے فون تو کرنا پڑے گا ہاں ہاں شکل دے ویسے اگر میں ہیر مانجا پارٹ ون میں ہوتی تو اس کا نام ہوتا ہیر مانگئی کیونکہ میں نے تو اسی ہی مانجا نہ تھا اوہ 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 مستاکیم یہ انسسٹ کر رہے نا آپ گیسٹ کہہ رہے ہیں ڈالی ہی ہوسٹنگ کرے گی میں تو مانا کر رہوں ہوں سمجھا رہیمانی نہیں رہے مستاکیم اب تو مجھے سکرپ دے دیں نا آپ تو سائرہ خان کی نانی بھی مر گئی تو میں کیسے بتا ابھی مسان نے بتایا تھا اوہ اوہ مجھے کس نے بتایا تھا وہ میں نے سائرہ خان پوست دیکھا تھا فیس بک پہ اس کی نانی کے مرنے کا تو وہ بتایا تھا ہاں احہہہ وہ لگتا ہے اس کے ہاتھ کھل گیا کس کے? وہ چو ہے کہ چو ہمارے پاسر چویا ہے چو چی 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 آپ تاہم بیس کرنے میں مانوں کا حریم علی جلدی کہیں کہ شروع کریں کہیں نا مستاکیم کا مستاکیم صرف میرا خیال ہے کہ وہ اتنا کہیں ہیں تو انکو اپکا دے دینا چاہیے ہاں علی آف رکھا کہیں ہاں 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 کیوں نہیں آپ آپ بالکل اس کے انتظار کریں یہ کہاں ہوں گھر تو میرا ہی لگ رہا ہے یہ گھر کا سامان کہاں سے لگیا سنا تھا کہ لڑکیاں دل نین ٹین سب کو چھوڑا لیتی ہیں لیکن لگتا ہے کہ ہریم کو چھوڑی کی کچھ زیادہ یاد آتا ہے سارا سامان ہی چھوڑا کے لے گئی اسلام علیکم عید مبارک آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان کی سب سے مشہور ہوسٹ ڈالی مستقیم کو انشاءاللہ کہیں انشاءاللہ پاکستان میں موجود تمام ناظرین اور پاکستان سے باہر بھی یو اے گلف کنٹریز اور اس سے آگے یورپی مبارک یورپی مبالک میں انگلینڈ، سپین، اٹلی، جرمنی، فرانس اور پھر اس سے بھی آگے امریکہ، ساؤت ایفریقہ، کینیڈا اور پھر تمام پلینٹس سیٹرن، وینس، پلوٹو، مارس اور اس کے آگے جو ملکی وے ہے اور جو 168 گیلکسی اور پھر اس کے آگے وہ جو ابھی ستارہ دریافت ہوا ہے بلیک ہول اور اس کے علاوہ جہاں جہاں بھی دنیا کی یہ سب سے بڑی ٹرانسویشن دیکھی جا رہی ہے ان سب کو میرا بہت ہی سچا سچا خلو سے دل والا بہت ہی پیارا بہت ہی اترام سے برابا اسلام علیکم انٹرویو ختم ہو گیا تو ہم جائیں آج ہمارے ساتھ موجود ہے فلم ہیر مانجا کی ہیروین حریم فاروق اور ہیرو علی رحمان خان ان سب کے لیے تالیاں دولی یہاں آڈینس نہیں ہے جی وہ اصل میں میں ہزاروں کی آڈینس میں شو کرتی ہوں اس لیے آدت سی پڑ گئی ہے حریم فاروق کیسا لگ رہا ہے آپ کو سب سے بڑی ہوسٹ کے شو میں آنا حریم آپ فلم پروڈیوسر بھی ہے خود فلم پروڈیوسر ہونے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ خود ہیروین بھی آ سکتی ہے تو اس کے علاوہ کوئی فائدہ ہے یا نہیں علی علی آپ سے میرا سوال ہے آپ نے فلم ہیر مانجا میں جتنی میند آرکیٹیکٹ بننے کے لیے کی اگر فلم کے باہر کرتے تو واقعی آرکیٹیکٹ بن جاتے سہیے بات بسکلی میں آپ لڑکے ہیں مشہور بھی ہیں حسین بھی ہیں عشق تو بہت کیوں ہوں گے نہیں نہیں اسیل پاک میر حریم آپ سٹار بھی ہو پروڈیوسر بھی ہے تو بینک بیلنس تو پھر کوروڑوں میں ہوگا ایسی باتیں نہ کریں یہ اونر بھی جانا ہے علی اس عمر میں آپ کو لڑکیوں سے عشق کرنے چاہیے لیکن آپ سنما سے عشق کر رہے ہیں کیا یہ کھلا تزاد نہیں ہم کومیڈی فیلم دیکھنی تو آسان ہوتی ہے کیا یہ بنانی بھی آسان ہوتی ہے بالکل دیکھیں ہر فیلم کرنا مشکل ہوتا ہے ہر پروڈیک کرنا مشکل ہوتا ہے ان فاکٹ کومیڈی کرنا تو بہت ہی آپ کو کیسے پتا چلتا ہے کہ جو فیلم آپ نے بنائی ہے وہ کومیڈی ہے یہ تو آرڈینس ہی رسائٹ کرتی ہے میں نے ایک پروڈیوسر سے اکبر سنا تھا کہ کومیڈی ہے تراجیڈی یہ اس کے ریلیز ہونے کے بااد ہی پتا چلتا ہے اگر چل گئی تو کومیڈی اگر نہیں چلی تو تراجیڈی آپ دولوں سے کسی کی بردے ہیں آج جی نہیں کسی کی نہیں جی میری بھی نہیں ہے ارے خون ہی چاہیے تھی نا آپ کی آپ کی میں نے یہاں تیاری کی تھی وہ نادیا خان والے سٹائل میں میں آپ کو ہی پیڈیو کہتی ایک دم ریٹنگ آجاتی ماان سے کوئی بات ہی ہی کر لیتے تو ان کی سالگیرہ ہے یا جب بھی ہوئی می ساتھ کنے لو فریز می ساتھ کنے لو می ساتھ کنے لو پیس آپ کی ایجا ایجا اپی ان پین اپی انتری میرا کسی کی کیا تو رکو تو سہی کھول رہا ہوں کس نے کیا یہ اس تکی مجھ نہیں پتانا اپکوی ڈوستید جلدی پوڑو مجھے میرا سب کو چھوڑا کر یہاں خوشیاں منا رہی ہے بس بہت ہو گیا ارے کٹ کیا کر رہے ہو تم اندیش آئدھر یہ حریم چھوڑ ہے پہلے اس نے میرا دل چھوڑایا اور پھر سب کو چھوڑا لیا مستقیم سر یہ کوئی برانک ہے میں نے آئم سوری تم جو جا کر اپنی حالت ٹھیک کرو یا میں پولیس کو بلاؤں گا حریم نے میرا سارا گھر لوٹ لیا ہے میں نے پولیس کو نہیں بتانا پڑھنا کہ داپر کا بتا چل جائے گا وہ میرا بدلہ ہے کہ آپس کا معاملہ ہے آپس میں حل کرتے ہیں پولیس کو کیوں ڈسٹرپ کرے ہیں کیسی باتیں کہنے ہیں آپ نے پولیس کو بلانے تو بلانے بھائی پولیس کا نام لیا اور پولیس ہو گئی حاضر ارے حریم تم تو پولیس میں بہت پاپل ہے رہم کی جلدی کیسے آگئے بھائی اصل میں میرا نام ہے انسپیکٹر یقین یقین تو مجھے خود پر بھی نہیں ہے لیکن شخص سب پر ہیں اسپیکٹر صاحب حریم نے مجھے لوٹا حریم نے تم سے لاکھوں کا کیش لیا بلکل اور حریم نے تمہارے گھر کا قیمتی سامان اور زیورات چرائے بلکل اور حریم نے تمہارا دل بھی چرائے بلکل بے 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 سوری وہ فلو میں مو سے نکل گیا یہ سب جھوٹے میں نے اسے کچھ پی نہیں کیا لیکن اسپیکٹر یقین کو اس بات کا یقین ہے کہ یہ سب کام حریم نے کیا ہے بھائی اب اندیشہ صاحب کی حریم کو تو لیا بھائی ہرین زرہ اپنا چہرہ دو دکھاؤ گئی امی نہیں نہیں میں اس کو نہیں جانتا میں اپنی بی بی کے لامہ کسی کو نہیں جانتا یہ ہے وہ ہرین جو فیک آئی ٹی بنا کے پوڑا نہیں کتنے لوگوں کو لوٹ چکا ہے بھائی بہت دنوں سے ترازتیش گی اب ہاتھ آیا یہ ہلو ہینساں میں ہرین تمہاری چانوں تمہاری چھاڑی کرنا چاہتے تھے اور اس نے یہ بھی کھا تاکہ بے میسال میری نوکران ہی ہے اندیشہ گھر تو چلو زرہ تمہارے سارے اندیشے میں نے کالتی چلو میرا چھارا ہے تم لوگ بھی جاکا موبال پہ بیٹھو میں ترہا ایک منٹ میں آیا جا جاو شاہبہ جاو چلے کھا ہے پا میں اصر میں چھارا تھا کہ ایک سیلپی ہو دیا ہے اس کو دکھا کر میں سینیو میں ٹکٹ لوں گا نا ایک انسپکٹر صاحب آپ پریشان کیون ہو رہے ہیں آپ جس سینیما میں چاہیے آپ کو فیلم دکھیں گے اچھا وہ ٹھیک ہے لیکن سا دن مینکین چیز ہوتی ہے چلے گا پس بہت ہو گی اچھا تا یہ رہنسل تو بہت ہو گئی شو کیا اب ایک چل شو کی ریکارڈنگ شروع کر ہیں نجبی صاحب ساہرہ خان کو لے کر رہے ہیں ساہرہ کھا ہے ہو 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 جو ڈالی آپ موکشے چھو پا رہے ہو وہ میں نے ابھی بھی نکاب کرنے کا فیصلہ کیے اچھا اچھا وہ تو مجھ سے کہہ رہی تھی نیا کہ اید پر کونسی ڈش بناو تو تم ایسا کرو جیل مینیو دیکھ لو کیونکہ تمہاری اید تو اب جیل میں گزرے گی کیوں نئی